اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم مضمون ریڈگرہ سوسائٹی پڑھیں گے ریڈگرہ سوسائٹی کا قیام کب عمل میں لائے گیا اس کے بھانی کون ہے اس سوسائٹی کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا یہ ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریڈگرہ سوسائٹی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دوں گی ریڈگرہ سوسائٹی بائنل اقوامی انجومن کا ایک فلاہی ادارہ ہے جس کی شاکھیں دنیا بر کے ہر دنیا بر کے ملک میں ہیں یہ ادارہ سب سے پہلے سویجر لینڈ میں قائم ہوا اس کا مقصد جنگ میں زخمی ہونے والے سپاہیوں کی دیکھ بال اور جنگی قیدیوں کی امداد اور خبرگیری کرنا تھا بعد میں اس کے مقاصد کو غصت دے دی گئی اور زمانہ امن میں بھی اسے عوام کی خدمت کا ذریعہ بنا دیا گیا چنانچہ اب یہ ادارہ ہنگامی حادثات سے متاثر ہونے والوں کی بھی امداد کرتا ہے انیس سو چالیس اسی میں بائنل اقوامی ریڈگرا سوسائٹی نے بچوں کی تحفظ اور امداد کی گرز سے ایک الگ شعبہ قائم کر دیا ریڈگرا سوسائٹی کے قیام و تنظیم کی ضرورت کا احساس عام کرنے کا سہرا سویجر لینڈ کے ایک شہری ہنری ڈونان کے سر ہے اس نے ایک کتابچے میں جنگ کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے ان سپاہیوں کی حالات زار خاص طور پر بیان کی تھی جو جنگ میں زخمی ہوئے تھے لیکن تبیہ امداد سے محرومی کے باعث وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے ہنری ڈونان نے دنیا بر کے ملکوں سے اپیل کی کہ وہ جنگ میں زخمی ہونے والوں کی خبر گیری اور علاج مالجے کا کوئی مؤثر انتظام کریں اس کے پیش نظر 63 اقوام نے متعلقہ مسائل پر گورو خاص کرنے کے لیے ایک کانفرنس میں شہری ہوئے اور ریڈ کراس سوسائٹی کا عالمی دن جو ہے وہ آٹھ میں کو منایا جاتا ہے ریڈ کراس سوسائٹی ریڈ کراس کس کو کہتے ہیں جو ایمبلنس وغیرہ جو تبیہ ادارے سے تعلق رکھنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک سلیب ہوتا ہے ریڈ کراس ہم سلیب کو کہتے ہیں یہ پلس کی شکل کا دھکنے والا ریڈ کراس ہم اسی کو کہتے ہیں جوڑ کا لال نشان آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کیا آپ نے کبھی گور کیا کہ یہ نشان کس طرح ڈاکٹروں کے لیے مقصود ہو گیا یہ بھی جاننا مناسب ہوگا کہ کس طرح کسی ایک شخص کے ذہن میں خدمت خلق کا جذبہ ادارے کی شکل میں بدل جاتا ہے اور بڑتے بڑتے دنیا کے ہر گوشے میں فہل جاتا ہے آج ریڈ کراس سوسائٹی صرف علاج کا ادارہ نہیں بلکہ انسانی ہمدردی اور خدمت کا سب سے بڑا عوامی موچہ بھی ہے آئیے اس سوسائٹی اور اس کے قائم کرنے والے کے بارے میں بعض معلومات حاصل کریں یعنی جوڑ کا جو لال نشان ہوتا ہے ہم سب نے اس کو دیکھا ہے اور ہم نے کبھی اس پر گوھر نہیں کیا ہے کہ یہ کس طرح کے ڈاکٹروں کے لیے مقصود ہو گیا ہے اب ہم آگے اس صلیب کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کس طرح قیام عمل میں لائے گیا اور اس کے بانی کون ہے اور ریڈ کراس سوسائٹی کیوں منائی گئی اس کا مقصد کیا ہے یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف خدمت کھلک ہی نہیں کا تابل کیا انسانی ہمدردی اور خدمت کا سب سے بڑا عوامی موجہ بھی بن گیا ہے سو سال پہلے کی بات ہے اٹلی کے ایک چھوٹے شہر سلفر یونو میں آسٹریہ کی طاقتور فوج کا قبضہ تھا فرانس نے اپنے دوست ممالک کی مدد سے آسٹریہ کی فوج پر حملہ کر دیا یعنی ایک سو سال پہلے کی بات ہے اٹلی کے ایک چھوٹے شہر سلفر یونو آسٹریہ کی طاقتور فوج کا قبضہ تھا سلفر یونو میں آسٹریہ کی جو فوج تھی ان کا قبضہ تھا فرانس نے اپنے دوست ممالک کی مدد سے آسٹریہ کی فوج پر حملہ کر دیا اب انہوں نے ان پر حملہ کر دیا بڑی کھون ریزی اور لڑائی ہوئی صرف پندرہ گھنٹے کی لڑائی کی نتیجے میں دونوں کی طرف کہ چالیس ہزار سپاہی زکمی ہو چکے اب لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پندرہ گھنٹے کی لڑائی میں بہت سے سپاہی بری طرح سے زکمی ہو گئے پورا میدان جنگ لاشوں اور زکمیوں سے اٹھا پڑا تھا یعنی پورا میدان جنگ کا وہ لاشوں اور زکمیوں سے بڑا پڑا تھا لڑائی بند ہونے کے بظاہر کوئی آثار نظر نہ آتے تھے اب جو یہ لڑائی ہے یہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی لیکن بارش اور ہوا کا ایک توفان آیا اور اس رحمتی خداوندی نے فریقین کو جنگ بند کرنے پر مجبور کر دیا اب کیا ہوا بارش اتنی تیز ہو گئی اور توفان اتنا زور سے آیا کہ ان کو مجبورا جنگ بند کرنا پڑا آگے کی کہانی ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے مجبورن خود